الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے سامنے ڈٹ گیا الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی تردید کر دی اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ خصوصی نشستوں کی الوٹمنٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر عمل کرے گا لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز دراصل سپریم کورٹ کے فیصلے کی واضح تردید ہے سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران اور اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے تیرہ جنوری دوہزار چوبیس کے پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے سے متعلق فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے مذکورا امیدواروں کو غلطی سے آزاد امیدوار قرار دیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر دو روز تک غور و خوص کے بعد پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فارمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا گیا چونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں تھے جس کے منطقیہ نتائج میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ دو سو پندرہ کے تحت بلے کا نشان واپس لیا گیا لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کے پیلا نمبر سات اور آٹھ کا حوالہ دیے بغیر اپنی پریس ریلیز میں اپنا موقع فاضح کیا اور ساتھ ہی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کاؤنسل الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں آئی سنی اتحاد کاؤنسل کی اپیل مسترد کر دی گئی پی ٹی آئی اس کیس میں الیکشن کمیشن میں فریق تھی اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فریق تھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں پیرا نمبر سات کے مطابق دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے مخصوص حقائق اور حالات میں یہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ مسکورہ اوبالہ اسی کامیاب امیدوار جنہیں کمیشن نے فہرست میں مسکورہ اوبالہ کالوموں میں سے کسی ایک میں بطور پی ٹی آئی رکن ظاہر کیا ہے وہ کامیاب تھے اور ہیں اور درش بالہ پیرا نمبر پانچ کی روح سے اور آئین کے آرٹیکل اکاون کے لحاظ سے یہ نشستیں پی ٹی آئی نے حاصل کی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں پیرا نمبر آٹھ کے مطابق دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے مخصوص حقائق اور حالات میں مزید حکم دیا جاتا ہے کہ مسکورہ اوبالہ اسی میں سے باقی اکتالیس امیدوار پندرہ روز کے اندر دستخط اور تصدیق شدہ بیان جمع کرائیں کہ انہوں نے متعلقہ سیاسی جماعت کے امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا جس کے بعد الیکشن کمیشن ساتھ روز کے اندر اس سیاسی جماعت کو نوٹس جاری کرے جو اس بات کی تصدیق کرے کہ مسکورہ امیدوار نے اس پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا سیاسی جماعت اپنے طور پر کسی بھی وقت تصدیق کے لیے تحریک فائل کر سکتی ہے اس تصدیق کے بعد وہ امیدوار مسکورہ بالہ پیرہ نمبر پانچ اور آرٹیکل اکاون کے مقصد کے تحت اس سیاسی جماعت کے امیدوار کے حیثیت سے رکن سمجھا جائے گا الیکشن کمیشن اس کے بعد اپنی ویب سائٹ پر کامیاب ہونے والے امیدواروں کی فہرست اس سیاسی جماعتوں کی جانب سے تصدیق کی اجانے کی آخری تاریخ پر سات روز میں جاری کرے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس عدالت میں تعمیل کی ریپورٹ جمع کرائے گا پیرہ نمبر سات کے جواب میں الیکشن کمیشن نے اپنے ریپریس ریلیز میں کہا کہ جن انتالیس سرکان قومی اسمبلی کو پی ٹی آئی کا رکن قومی اسمبلی قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی سیاسی وابستگی ظاہر کی تھی جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹیکٹ اور ڈیکلیریشن ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرانا ضروری ہے جو ان امیدواروں نے جمع نہیں کرایا تھا لہٰذا ریٹرننگ افسران کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ انہیں پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیتے پہلے نمبر آٹھ کے جواب میں الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں کہا کہ جن اکتالیس امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور نہ ہی پارٹی سے وابستگی ظاہر کی نہ ہی کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کر آیا لہٰذا ریٹرننگ افسران نے انہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی